ناظرین اگرام ایک طرف امران حان کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے منکتہ ہیں اور دوسری طرف ان کے سابق دوست کوئی نئی سیاسی جماعت بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ٹھیک اس وقت میں ان کے ماضی کے ساتھی علیم خان نے امران حان کے متعلق کچھ حقائق سے پردہ اٹھایا ہے جنہیں سن کر یقینی طور پر آپ حیران ہوں گے آخر امران حان اور ان کی سابق اہلیہ ریام خان کے مابین الیرگی کیوں ہوئی امران حان کس حد تک روحانیت پر یقین رکھتے ہیں اور سب سے بڑھ کر علیم خان اور ان کے مابین پیدا انہوں والے اختلافات کی آخر کار وجوات کیا تھی ان تمام تر کی تفصیلات علیم خان نے اپنے ایک ملاقات میں جعوید چودری کے ساتھ بیان کی ہیں اور جعوید چودری نے آج کی اپنے کالم میں وہ تمام تر تفصیلات مرتب کرتے ہوئے پیبلک کر دی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میری بدھ چار جنوری کو علیم خان سے تین گھنٹے کی طویل ملاقات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ میرے والد گرینڈ لاؤز بینک لاہور میں ملازم تھے والدہ کا کالج میں فلسفہ پڑھاتی تھی ہم لوئر میڈل کلاس فیملی سے تھے میں تعلیم کے بعد پراپٹی کی بزنس میں آگیا اللہ تعالی نے کرم کیا اور مجھے تیس سال کی عمر میں سب کچھ دے دیا میری آج چوالیس کمپیہ ہیں چار ازار ملازمین ہیں دو جہاز ہیں اللہ نے صحت اور اولاد کی نامت سے بھی نوازا میں ہر گز اس قابل نہیں تھا جتنا اللہ تعالی نے مجھے نواز دیا یا جھوٹا ہوں میری گواہی یہ لوگ دیں گے واضح ہے کہ علیم خان نے اپنے اس جعویے چودے کی ساتھ انہوں والی ملاقات میں سپیشلی مالی امداد یا جس طرح سے عمران حان کی اس نو دس سالہ اپنی ساتھ میں یا آپ کہہ لیجئے اس ٹینئور میں عمران حان کے ساتھ رہتے ہیں انہوں نے جس طرح سے مدد کی ہے پیسو کی مدد میں اس پہ انہوں نے بڑا زور دیا ہے انہوں نے کچھ فیگرز بھی گنوائے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن حران کن بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے جب دوستیاں ہوتی ہیں تو دیفنیٹلی آپ ہر طرح سے اپنے دوستوں کے کام آ رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ دوریاں پڑ جاتی ہیں یا جب درادیں بڑ جاتی ہیں تو پھر اس طرح کے انکشفات یا اس طرح کی باتیں یا حقائق عوام کے سامنے رکھنا کس حد تک درست ہے اس کا فیصلہ تو یقینی طور پر آپ نے کرنا ہے لیکن ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ علیم خان کہتے ہیں کہ مجھے 1996 میں کینسر ہو گیا تھا میں نے علاج امریکہ سے کروایا لیکن میں ٹیسٹ شوکت خانم سے کراتا تھا میرا عمران خان سے تعلق پیدا ہو گیا میں چودی پروید علائی کی کابینہ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا وزیر تھا میں اس دور میں بھی عمران خان سے ملتا تھا میں نے 2008 میں کاف لیگ چھوڑ دی جبکہ پارٹی نے پیپلز پارٹی سے اطاعت کر لیا پروید علائی ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئے مونس علائی اس زمانے میں اسکری بن میں نیب کی راست میں تھے میں ملاقات کے لیے ان کے پاس گیا انہیں کاف لیگا عمران خان سے معجر کا مشورہ دیا یہ ہسنے لگے اور کہا آپ ہمیں کس بے وکوف کے پاس لے جانا چاہتے ہیں اس شخص کا کوئی فیوچر نہیں ہے میں آج جب مونس علائی اور عمران خان کو ایک دوسرے کی تعریف کرتے دیکھتا ہوں تو بے اختیار ہنسی بھی آ جاتی ہے اور وہ مجھے گالیاں بھی یاد آ جاتی ہیں جو عمران خان پرویز علائی اور مونس علائی کو دیا کرتے تھے تیس اکتبہ دوہ دار گیارہ سکتا جلسہ آیا تو عمران خان میاں عبدالشید کے ساتھ میرے پاس آئے مجھ سے جلسے کے لیے ڈونیشن مانگا جلسے کے لیے کل پچھتر لاکھ روپے چاہیے تھے میں نے انہیں پچیس لاکھ روپے دیئے یہ چلے گئے لیکن راستے سے فون کیا اور کہا ہم جلسے کا سارا بنبست آپ کو دینا چاہتے ہیں آپ یہ ذمہ داری اٹھا لیں میں نے ان کی خواہش پر جلسے کا سارا بنبست کر دیا کرسیاں بینر لائٹ ساؤنٹ سسٹم اور کھانا ہر چیز کا انتظام میں نے کیا تھا پارٹی کا ایک ایک پیسہ خرچ نہیں ہونے دیا جلسہ کامیاب ہو گیا عمران خان نے مجھے پی ٹی آئی میں شمولیت کی دعوت دی اور میں شامل ہو گیا پارٹی کے اندر کوئی سٹریکچر نہیں تھا پارٹی میں بڑے بڑے نام ہیں لیکن کوئی شخص بھی پارٹی پر ایک روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا شاہ محمود کریشی، عصد عمر، حامد خان، آرے فلوی اور عمر سرفراز سیما آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کیا اس نے کبھی پارٹی کو ایک لاکھ روپیہ بھی دیا ہے یہ سارا بہت صرف دو لوگوں پتا جانگیر ترین اور علیم خان عمران خان کی گاڑیاں سیکیورٹی اور واقع اخراجات میں بڑا دات کرتا تھا ان کے پاس دو بولٹروف گاڑیاں تھی بلیک ترین صاحب کی تھی اور وائٹ میری گارڈ اور سیکیورٹی کی گاڑیاں میری تھی جہاز ترین صاحب کا استعمال ہوتا تھا 2018 کے الیکشن سے قبل عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے میٹنگز میرے گھر میں ہوا کرتی تھی میرے گھر ان کے قبضے میں رہتا تھا یہ جنرل باجوا سے جتنی مرتبہ ملے ہیں ملاقاتیں آرمی چیف ہاؤس میں ہوئی ہیں جنرل ایجاز امجد کے گھر میں ہوئی جنرل باجوا لیٹنٹ کرنل تھے جنرل ایجاز امجد اس وقت میری سوسائیٹی پارکیو لاہور کے ممبر بنے تھے میری جنرل ایجاز سے نیاز مندی تھی لیکن ہم کیونکہ اس وقت نیا پاکستان بنا رہے تھے چنانچہ ہمارے وسائل تعلقات جذبات محبت سب کچھ عمران خان کے لئے وقف تھا اور ہم نے پھر اس کی باریک قیمت بھی چکائی میں نے اس سے پوچھا کیا آپ عمران خان کیا آپ عمران خان کی ریکارڈنگز بھی کرتے رہے ہیں یہ ہنسکر بولے ہم دس سال دن رات اگٹھے رہے ہیں میں اور جنگی تین ہفتے میں چار دن عمران خان کے ساتھ دن کرتے تھے یہ ہماری گاڑیوں اور گھر بھی استعمال کرتے تھے اور ہم فون پر بھی ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے تھے چنانچہ یہ جہاں جاتے تھے جو کرتے تھے مجھے پتا ہوتا تھا میں نے پوچھا عمران خان نے اس قربت کے باوجود آپ کو دوزار تیرہ میں ٹکٹ کیوں نہیں دیا یہ ہنسکر بولے میرا ٹکٹ روحانیت کے نظر ہو گیا تھا عمران خان کے ایک دوست ہیں جو عمر فاروق گولڈی یہ شیپس جم کے مالک ہیں یہ خان کو اپنے پیر میاں بشیر کے پاس جیلم لے گئے عمران خان ان سے بہت متاثر تھے خان صاحب نے مجھے دوزار تیرہ کے الیکشن سے قبل بتایا کہ میاں بشیر کا حکم ہے تم نے اگر علیم خان کو ٹکٹ دیا تو تم وزیراعظم نہیں بن سکتے کیونکہ لہذا میں تمہیں ٹکٹ نہیں دے رہا میں نے ہنسکر کہا خان صاحب اگر آپ اس طرح وزیراعظم بنتے ہیں تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہے چنانچہ عمران خان نے لاہور میں میرے حلقے سے عیال صادق کے خلاف الیکشن لڑا اور الیکشن بھی ہار گئے وزیراعظم بھی نہیں بنے میں نے بعد ازا اکٹوبر 2015 میں اس حلقے سے زمنی انتخابات لڑے نہ کہ صرف زمنی انتخابات لڑے بلکہ ان میں ایک اچھی کامیابی حبی حاصل کی یہ تو حقیقت بتا رہے ہیں علیم خان عمران خان کی سیاست کے حوالے سے کس طرح سے ان پر خرچ خرجات وہ کرتے رہے کس طرح سے ان کی پارٹی کا وہ حصہ بنے اور کس طرح سے شاہب امود کریشی اور دیگر جو لوگ بڑے بڑے چہرے پارٹی میں موجود ہیں ان کے متعلق کی نقشاب کریں گے وہ کسی قسم کا بھی فنڈ نہیں دیتے ہیں پھر وہ اپنے اختلافات کے بارے میں بات کرتے ہوئے جب ان سے سوال کیا گیا کیا عمران ہاں نے آپ کو وزیراعلا پنجاب بنانے کا وعدہ کیا تھا اس پر ان نے کہا کہ بلکل نہیں وہ فوراں بولے بلکل نہیں بلکل نہیں کیا تھا ہاں البتہ میں نے دوزار سترہ میں ایک دن ان سے پوچھا تھا ہمارا پنجاب میں وزیراعلا کون ہوگا ان کا جواب تھا جانگیتی نے اور تم وفاق میں میرے ساتھ ہوگے ان کا خیال تھا یہ مجھے آف سنگ کی منسٹری دیں گے لیکن میں نے اسی وقت یہ منسٹری لینے سے انکار کر دیا تھا میری نظر میں یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا میں نے ان سے پوچھا آپ کا ان سے اختلاف کیسے سٹارٹ ہوا یہ بولے پچیس جولائی دوزار اٹھارہ الیکشن کے دن تک کوئی ایشو نہیں تھا میں نے الیکشن کے انتائج حران کن تھے میں نے ایم پی اے کی سیٹ پر ساتھ ہزار کی لیڈ لی تھی جبکہ میں اس علاقے سے ایم اے کی سیٹ سے ساتھ ہزار ووٹوں سے ہار گیا تھا یہ اتفاق ثابت کرتا ہے مجھے جانبوچ کر وفاق میں جانے سے روکا گیا تھا شامیون کریشی بھی وزیراعلا کے امیدوار تھے یہ بھی ایم پی اے کی سیٹ سے ہار گئے تھے جبکہ جانگیترین عدالتی حکم کی ویڈا سے الیکشن نہیں لڑ سکتے چنانچہ میں وزیراعلا کی قدرتی امیدوار تھا لیکن الیکشن کے تین دن بعد مجھے نیب نے طلب کر لیا مجھے پر امنی سے زائد اسحسو کا الزام تھا نیب مجھے عثمان بزدار کی تائناتی تک بار بار بلاتی رہی میں نے دو اگرس دو اٹھارہ کو نیب کی ڈی جی میجر ریٹائر شہداد سلیم کی پیشی بگت رہا تھا تو میں نے ٹیلی ویئن پر ٹگز دیکھے امران حان نے عثمان بزدار کو پنجاب کا وزیراعلا نامزد کر دیا ہے میں نے میجر شہداد سلیم سے کہا سر وزیراعلا پنجاب کا فیصلہ ہو گیا ہے آپ میری جان چھوڑ دیں یہ سن کر اس کی ہنسی نکل گئی مجھے بعد ازاں ایک دوست کے ذریعے علم ہوا کہ شہداد سلیم کو یہ حکم جنرل فیض حمین نے امران خان کی خواہش پر دیا تھا کہ علیم خان کو نیب کی پیشیوں پر مصروف رکھا جائے اور ٹھیک کسی حصہ میں وہ پیچھے بزدار کو پنجاب کا وزیراعلا نامزد کر دیں یہ تو کہانی بتا رہے ہیں علیم خان جو کہ ابھی جاری ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں جاوید چوزی اپنے کولم میں مزید یہ بتائیں گے کہ اور آخر اس کے بعد کیا ہوا اس کولم میں اس گفتگو میں اس ملاقات میں امران خان کے اور رحم خان کے درمیان ہونے والی علیہدگی کے بارے میں بھی ایک بڑا ہی حران کون قسم کا انکشاف کیا گیا ہے علیم خان کی جانب سے علیم خان یہ کہتے ہیں کہ مادت کے ساتھ ریام خان اور امران خان کے درمیان طلاق بشرا بی بی کی وجہ سے ہوئی اور یہ کون کہہ رہے ہیں علیم خان کہہ رہے ہیں کہ موجودہ اہلیہ امران خان کی موجودہ اہلیہ جن کے بارے میں آج کل یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ امران خان اور ان کے ماہبین اہلیگی ہو چکی ہے لیکن علیم خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے قبل 2018 میں جب امران خان اور ریام خان کی الیدگی کی وجہ جو بنی شخصیت وہ تھی موجودہ اہلیہ بشرا بی بی اور یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ میں نے کسی سے شادی میں کس سے شادی کرتا ہوں میری بہنوں کو اس سے کیا مطلب ہے چونکہ ان کی بہنیں اعتراض کر رہی تھی علیم خان کے علیم خان کے ساتھ ان کے کچھ روائیے بھی درست نہیں تھے چونکہ بس سمجھتی تھی کہ ان ریام خان اور امران خان کو قریب لانے والے علیم خان ہیں برحال امران خان نے نکاح کے ڈیڑھ ماہباد شادی ڈیکلیئر کر دی میں نے علیم خان سے پوچھا کیا ریام خان کی طلاق میں آپ کا کوئی عمل داخل تھا یہ سنجیدگی سے بولے ہرگز نہیں یہ طلاق صرف دو لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے بشرا بی بی اور شوکت قادر بشرا بی بی نے امران خان سے کہا تھا آپ نے اگر اس سے چوبیس گنٹے میں طلاق نہ دی تو آپ کبھی وزیراعظم نہیں بن سکے گی جب کسی جبکہ شوکت قادر نے کہا تھا ریام تمہیں سوٹ نہیں کرتی اور یوں طلاق ہو گئی اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ باقاعدہ اس طلاق کا اعلان بھی ہو گیا یعنی کہ وزارتی عزمہ بچانے کے لیے علیم خان کی بقول جو تاثر دیا جا رہا ہے جو بیانی ہے اس وقت عوام کو دھوانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امران خان واقعہ تن محض اپنی ذات کو دیکھتے ہیں اور ریام خان اور ان کے مابین انہیں وریعیدگی کی بھی وجہ کہ ہی نہ کہیں ان کی اپنی ذات تھی اور وہ اقتدار کی کرسی تھی وہ وزارتی عزمہ کی کرسی تھی جس کے لیے انہوں نے یہ سارے پاپڑ بھیلے ہیں یہ تو کہنا ہے علیم خان کا لیکن اب اس پہ امران خان کا موقف آنا باقی ہے اور یہ بھی بہت زیادہ چانسی ہیں کہ وہ اس پہ کوئی کسی کسی کبھی ریاکشن نہ دیں چونکہ آج کل جس طرح سے ان سے منصوب حقائق سامنے لائے جا رہے ہیں ان پہ وہ نہیں بات کرتے ہیں ان پہ نہیں بولتے ہیں لیکن اس سارے معاملے میں سب سے دلچسپ اور بڑے ہی حران کن قسم کے حقائق سامنے لائے گئے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں جو کالم کل کے روز غالباً آئے گا اس میں کس طرح سے امران خان کی کس کس سائیڈ کو ان کی کس کس پہلو کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور وہ کہتے ہیں کہ جو ماضی کے دوست ہوتے ہیں وہ حال کے دشمنوں سے بھی بتر ہوتے ہیں اور شاید یہ اس کی واضح مسار ہمیں اس سارے معاملے میں یہ علیم خان اور امران خان کے موابین ہونے والی اس تمام تر تحلق کے اختتام کے بعد اب حقائق جو مختلف صحافیوں اور ٹی وی پروگرامز جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس صورت میں دیکھنے کو مل رہی ہے خیر کل تک کے لیے اس معاملے کو لے کر اجازہ دیجئے چونکہ کل جب مزید اس متعلق کچھ تحریر آئے گی تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے موسیقی موسیقی